چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کے اپ مکہ منتری برجیش پاچک نے اپنے پریمی سچن سے ملنے پاکستان سے نیپال کے راستے اپنے چار بچوں کے ساتھ بھارت آئی سیما حیدر کو لے کر پہلی بار پردیش کی یوگی سرکار کی طرف سے پڑھتے کے لیے سامنے آئے گئے پردیش کے اپنے مکہ منتری برجیش پاچک نے سیما حیدر ماملے میں کہا کہ اتر پردیش میں ہم لاؤ اینڈ آرڈر کو بنا کر رکھیں گے اور کسی بھی طرح سے غیر قانونی گتیبیدی کو ہم برداشت نہیں کریں گے پورے ماملے کی اچھستر یہ جانچ ہو رہی ہے اپنے مکہ منتری نے آگے کہا کہ اس ماملے کی کینڈری ایجنسیا بھی جانچ کر رہی ہیں ادھر سیما حیدر کے پاکستان سے بھارت پہنچنے پر بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس کے بعد سے سرکھشا ایجنسیا بھی سترک ہو گئی ہیں لیکن یوپی ایٹی ایس سیما حیدر کے ماملے کو سندگ دمان کر چاڑ رہی ہے یوپی ایٹی ایس کو آشنکہ ہے کہ سیما حیدر پاکستان کے کسی خوفیہ ساجش کا حصہ بھی ہو سکتی ہے ادھر پردیس میں لائن آرڈر کو مینٹین کریں گے کسی بھی گیر کانونی گتویدی کو ہم بردارسٹ نہیں کریں گے پورے ماملے کی اچھتری جانچ ہو رہی ہے کینڈری ایجنسیا بھی جانچ کر رہی ہیں اور ہر سیت میں ہم ادھر پردیس راج میں پرتیبتتہ کے ساتھ اپراد اور گیر کانونی گتویدی کو روک کریں گے ابھی یہ کینڈری ایجنسیاں اور اسٹیٹ کے ایجنسیاں ہی بتا پائیں گے ہمارے پاس انپوٹ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ کسی بھی گیر کانونی گتویدی کو ہم یوپی میں نہیں ہونے گے تو یوپی میں لائن آرڈر کو بنا کر کے رکھیں گے درستہ سیما حیدر کا ماملہ جنہوں کو لگتا ہے سرکیوں میں بنا ہوا ہے کیونکہ پورے ماملے کے اچھتر یہ جانچ جو ہے وہ ہو رہی ہے سیما حیدر ماملے میں ڈیوپی سی ایم کا یہ بیان جو ہے وہ سامنا ہے کہ پورے مسئلے پر ہماری نظر ہے اور یوپی میں لائن آرڈر کو ہمیں خراب نہیں کرنا اس پر ہم پوری نظر اپنی بنا کر کے رکھیں گے درستہ سیما حیدر کو آپ کو بتانے کے آج تیسرا دینے جب یوپی ایٹی ایس کے ٹیم نے لگتار پورستہ چس سے کر رہی ہے حالکہ اب سیما حیدر پر کئی سوال کیا نشان کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جات میں سہیوب نہیں کر رہی ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ نکل کر کے سامنا آئیے کہ اب سیما حیدر کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے گا اور اس کے لئے بقیادہ پوری تیاری کر لی گئی ہے